مہنگائی شروع ہوتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر ہوش ربا اضافہ جو یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اس وقت ایک سو سیتیس روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے اسی کو کامیابی کہتے ہیں کہ بلین ڈالر لیا ہے اگر وہ بلین ڈالر لانے کے لیے آپ نے تیس روپے یہاں سے پیٹرول اور مہنگا کر لیا اور ایک سو ساٹھ روپے کا پیٹرول کرتے ہیں لیکن بلین ڈالر آئی ایم ایف سے مل جاتے ہیں تو کیا یہ کامیابی ہے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف کی ایمہ پہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں پیٹرول کی قیمت جو ہے جو موجودہ آدمی منڈی ہے اس کے حساب سے کسی طرح سے بھی پجتر روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمارا اندازہ ہے کہ ستر روپے سے کب ہونی چاہیے لیکن آج وہ ایک سو گیارہ روپے کا پیٹرول اگر آپ ٹیکس ورہ کی رقم شامل کریں تو جو اوگرہ کی سفارش ہے اس کے مطابق آج پیٹرول جو ہے وہ دو سو پینتیس روپے کا اور ڈیزر جو ہے وہ دو سو چونسٹ کا ہونا چاہیے یہ ایک ایسا غلط فیصلہ کیا گیا عوام کو کمرا کرنے کے لیے جس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر بہت گہرے ہیں اور ہوتے رہیں گے اس معاملے کا حل بہت ضروری ہے